کی نصیحت آمیت باتیں آپ سن رہے تھے مجھے منع کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ تمہید نہیں بات دے کے لئے لہذا آپ لوگوں کے بیچ میں بہت زیادہ تمہید سے بریز کرتے ہوئے شیف صلی اللہ تو شیف جلالدین قاسمی صاحب چونکہ کئی پروگرام میں تھے ایک حمد میں نے پڑھی جی ایک جگہ شیف کی محبت ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں تو اس حمد کی فرمائش کرتے ہیں آپ لوگوں سے دعاوں کا تعلیمش اشار ملاحظہ فرمائے تیری حمد میں خدا یا کیا کیا لکھوں قلم سے تیری حمد میں خدا یا کیا کیا لکھوں قلم سے شمس و قمر ہے روشن شمس و قمر ہے روشن رونق ہے تیرے دم سے تیری حمد میں خدا یا تیری حمد میں خدا یا کیا لکھوں قلم سے باطل جو طاقتیں ہیں منڈلا رہی ہیں سر پر باطل جو طاقتیں ہیں منڈلا رہی ہیں سر پر ہے ظلمتوں کا سایا محفوظ رکھ ستم سے تیری حمد میں خدا یا کیا کیا لکھوں قلم سے یہ فرش ہے زمین کا اور آسمان کا سایا یہ فرش ہے زمین کا اور آسمان کا سایا ہر شہ یہاں بقا ہے ہر شہ یہاں بقا ہے یا رب تیرے کرم سے تیری حمد میں خدا یا کیا کیا لکھوں قلم سے شکریہ سامعین اب میں چاہتا ہوں فضیلت الشہ جلال الدین قاسمی حفیظ اللہ وطولہ کو چار وسرے سے خراج تحسین پیش کروں دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے سبھی مرداد دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقلیں دنگ رہتی ہیں ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفیظ اللہ وطولہ ہمارے شیخ ہمارے شیخ ہمارے شیخ ہمارے شیخ ہمارے شیخ موسیقی 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 شرط یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح سنت سے آئی ہے بعض لوگ احادیث کا انکار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے قرآن کافی ہے آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں اس میں ہمارے ازدعوی کی دلیل بھی ہے حدیث اس طرح موسیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال اَنَا اِنِّي اُوتِیتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعْهُ اَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى عَرِيْكَتِهِ يَقُولَ عَلَيْكُم بِهَاذَا الْقُرْآنَ فَمَا وَجَدْتُم فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَهِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُم فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ عَلَى لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ وَلَا كُلُّ بِيْدَابٍ مِّنَ السَّبْعِ وَلَا لُقْتُ مُوَاحِبٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِ عَنْهَا صَاحِبُهُ فَمَنْ نَزَرَ بِقَوْمٍ فَعَلِيْهِمْ أَنْ يَقُرُوهُ فَإِن لَمْ يَقُرُوهُ فَعَلِيْهِ أَنْ مُعْقِبَهُمْ بِمِثِلِ قَرَا رواح عبو دعوت کی کتاب السنة حضرت امام عبی دعوت اس پوری حدیث کو ایسے ہی جہاں انہوں نے سنت کا چیپٹر قائم کیا ہے یہ حدیث با موجود ہے رابی حضرت ام اقدام ابن مادی کا ربن حضرت ام اقدام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سنو مجھے قرآن دیا گیا اور اسی کے ساتھ اسی کے مثل میں نے کہا نہیں کہ قرآن اور حدیث دونوں پر یہ فرض اتنا ہے کہ ایک وحیہ مطلوع ہے اور ایک وحیہ غیر مطلوع ہے لیکن جیت میں دونوں کی دونوں برابر ہیں اور اس لفظے مثل سے یہ بات پروب ہوتی ہے مجھے قرآن دیا گیا اسی کے ساتھ ساتھ اسی کا مثل دیا گیا مثل کا مطلب کیا ہوتا ہے جس طرح قرآن حجت ہے صحیح حدیث بھی اسی طریقے سے حجت اس کے بعد وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں ان کے بارے میں بات کہی گئے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک پیٹ بھرم آتی شب آن طلبہ بیٹے ہوئے ہیں جب کوئی صفت بربزن فعلان آئے تو وہ صفت کی انتہا کو دکھاتی ہے یعنی اب صفت کی کوئی ڈگری نہیں رہ گئی مسئلہ یہ کہے آدمی میں بھوکا ہوں یعنی اتنا بھوکا ہوں کہ بھوک کی ساری ڈگریز ختم ہوئی یہ بولے کہ انا شب آن میں کھا چکا ہوں میں آسودہ ہوں اس کا مطلب نور ہوں ایک لقمے کی بھی جگہ نہیں رحمان بربزن فعلان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ جو صفت رحمان ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ بربزن فعلان ہے صفت رحمت کی انتہا ہو گئی ہے رحمت کے جتنی ڈگریز ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کے اوپر ختم ہو جاتی دسترگ مت کرو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ کوئی پیٹ بھرا آدمی اپنی گاؤ تقیئے کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے یہ بولے کہ تمہارے لئے یہ قرآن کافی ہے حدیث کی ضرورت نہیں ہے قرآن میں جو چیز حلال پاؤ اسے حلال سمجھ لو اور قرآن حکیم میں جو چیز حرام پاؤ اسے حرام سمجھ لو ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شبہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحَمَارِ الْاَحْلِيَةِ ارے پالتو گدھے کے گوشت کی ہلت اور حرمت کے بارے میں کوئی تذکرہ قرآن حکیم نہیں آیا اس کی حرمت قرآن حکیم سے محسوس نہیں ہے قرآن حکیم سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ گدھا حلال ہے یا حرام ہے تو اگر صرف قرآن حکیم کے اندر موجود ہلت اور حرمت کے اوپر اقتفا کر لیا جائے تو پھر مسئلہ آتا ہے گدھے کا کہ اس کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے ظاہر ہے کہ یہ قرآن حکیم سے منصوص نہیں مجبوراں پڑھنا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف جہاں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ سانسات ہجری کے اندر جنگ خیبر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام طرار دیا تھا تو گویا ایک دعویٰ تھا کیا دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اندیاء حدیث بھی دی گویا دونوں چیزیں وہی ہیں یہ دعویٰ ثابت ہوا اور حجیت میں قرآن اور حدیث دونوں برابر ہیں یہ دعویٰ اس حدیث میں لفظ مصلاحوں سے ثابت ہوا اور یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ معاملات زندگی میں جس طرح قرآن کے ہم مہتاج ہیں اسی طریقے سے قدم قدم پر ہم حدیث کے بھی مہتاج ہیں ہم جس طرح قرآن حکیم سے بے نیاز نہیں ہو سکتے اسی طریقے سے ہم احادیث نبویہ سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے ہمارے دو تین دعویٰ ثابت ہو گئے اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم حدیث نہیں مانتے تو پہلا سوال منکر حدیث سے یہ ہے کہ تُو یہ بتا کی کلام اللہ قرآن حکیم یہ اللہ کی بات ہے بولے گا ہاں اللہ کی بات ہے قرآن اللہ کی بات ہے اللہ کا کلام ہے تو قرآن اللہ کا کلام ہے دلیل وہ بولے گا قرآن اس کی دلیل ہے یہ تو مقابر ہے کھلی ہوئی دھانگ لیے تحکم ہے اس لیے کہ ایسا کہنا کہ بھئی قرآن ہی کافی ہے حدیث کی ضرورت نہیں یہ دعویٰ ہے اور آپ یہ کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے یہ تو جو چیز دعویٰ ہے وہی چیز دلیل ہے اور جو چیز دعویٰ ہو چیز دلیل نہیں بن سکتی لہذا یہ کہنا کہ قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے ہم نے قرآن سے جانا بلکل غلط بات ہے اس لیے کہ جو دعویٰ ہے وہی دلیل ہے جو سریح مقابرہ ہے اور کھلی ویدہ دلیل ہے اس کے بعد ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ تم حدیث کا کیوں انکار کرتے ہو ملکر حدیث یہ کہتا ہے بھئی حدیث کی ضرورت کیا ہے ہمارے پاس عربی دکشنریز موجود ہے نا عربی دکشنریز اٹھائیں گے اور جس لفظ کا جو معنی ہے اس معنی کو ہم سامنے رکھ کر کے قرآن حکیم کا معنی اور مطلب اور مرات سمجھ لیں گے بلکل غلط بات ہے اس لیے کہ ہر زبان کی خصوصیات ہوتی ہیں جسے شرف لغت سے نہیں حل کیا جا سکتا مثلا میں ایک جملہ بورڈ کے اوپر لکھ دوں کہ میرا دل باغ باغ ہو گیا یہ جملہ لکھ دیا گیا اب میرا دل باغ باغ ہو گیا اب دکشنریز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مائی معنی میرا اب لکھ دیا گیا مائی اس کے بعد ہارٹ مانے دل تو اب میرا دل بکم مانے ہو نا تو بکیم لکھ دیا گیا تو مائی ہارٹ بکیم میرا دل ہو گیا اب آگے کیا لکھنا گارڈن گارڈن باغ باغ یہ جملہ صحیح ہے بلکل غلط ہے اس لیے کہ میرا دل باغ باغ ہو گیا مطلب یہ نہیں ہے کہ گارڈن گارڈن ہو گیا ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں انتہائی خوش ہوں آئی ام ایکسکریمی ہائپی آئی ام اہد جوائی یہ کہنا چاہتا ہوں میرا دل باغ باغ ہو گیا یہ ایک تعبیر ہے آپ لکھت سے اس کا مانا متعبی نہیں کر سکتے تو میں نے جو یہ کہا کہ آپ لکھت سے اگر قرآن حکیم کے مفہوم اور معنی اور مراد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کی مراد ہوگی متقلم کی مراد نہیں ہوگی اللہ کی مراد نہیں ہوگی بلکہ لغت سے جو آپ نے معنی متعین کیا ہے یہ مراد آپ کی ہوگی یہ مفہوم آپ کا ہوگا یہ معنی آپ کا ہوگا ثابت یہ ہوا کہ قرآن حکیم کے مفہوم کو اور اس کے متقلم کی مراد کو لغت سے حل کرنا ناممکنات میں سے ہے بہالات میں سے جب آپ جزاہد ہوگا اور میں نے جو دعویٰ کیا کہ زمان کی بہت ساری خصوصیات ہوتی ہیں جسے کاغذ کے اوپر نہیں اتارا جا سکتا ہاں بہت بہت سنو زمان کی بہت خصوصیات ہوتی ہیں ان خصوصیات کو خرطاس کے اوپر کاغذ کے اوپر نہیں اتارا جا سکتا اور شاعر نے بلکل صحیح تھا گر مصفر صورتِ آگ دل ستا خواہد کشید لیک حیرانم کی نازشرا جسا خواہد کشید میں بولتا ہوں کہ اگر مصفر اپنے محبوب کی تصویر کینوز کے اوپر اتارنا چاہے تو اس کی تصویر تو اتار دے گا لیکن مجھے حیرانی یہ ہے کہ محبوب کی نازو ادھا کو اس کی ادھاؤں کو خاغذ کے اوپر اور کینوز کے اوپر کیسے اتار سکتا ہے صرف محبوب کی تصویر بنا سکتا ہے اس کے نازو ادھا کو کرتاس کے اوپر کینوز کے اوپر اتارنا بھارات میں سے ہے اور بلکس صحیح کہا شاعر نے کہ گر مصفر صورتِ آگ دل ستا خواہد کشید لیک حیرانم کہ نازشرا جسا خواہد کشید اس کے نازو ادھا کو کاغذ کے اوپر کیسے اتارے گا کرتاس کے اوپر کاغذ کے اوپر کیسے ممتفل کرے گا کینوز کے اوپر کیسے ممتفل کرے گا صرف تصویر بنا سکتا ہے نازو ادھا کو کرتاس کے اوپر کینوز کے اوپر بوٹ کے اوپر اتارا نہیں جا سکتا لکھا دیا سکتا ہے اس کے ایک مثال دیتا ہوں میں نے ایک جملہ لکھا کیا بات ہے کیا بات اور ہے تین الفات نہیں اب بتائیے زبان کی خصوصیت دیکھئے کہ ایک جملہ ہے مدربوں لہجے کو بدلنے کی وجہ سے اس جملے کے اس جملے کے مرادات بدل جائیں اس جملے کے مفاہین بدل جائیں اس جملے کے معنی بدل جائیں مثال میں یوں بول سکتا ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے یعنی ازراہ تاجب ازراہ تاجب یعنی تاجب کے مفہوم میں جملے بولی آ جا سکتا ہے اور میں یوں کہوں کیا بات ہے استفسار حال کے لیے جملہ ہو جائے یعنی کبھی یہ جملہ استفسار حال کے لیے کبھی یہ جملہ تاجب کے لیے کبھی یہ جملہ تازیم شان کے لیے کبھی یہ جملہ تحقیر کے لیے پھو کیا بات تحقیر کے لیے اب بتائیے یہ جملہ میں کاغذ کے اوپر لکھ کر کے کسی آدمی کے پاس بھیج دوں تو میں متقلم ہوں کیا میری مراد کو اس چھوملے سے سمجھ لے گا ارے اگر وہ کوئی بات کہنا چاہتا ہے سوال کرنا چاہتا ہے تو یہ سمجھے گا کیا بات ہے اسے سوال کرنا چاہ رہا ہے اور اگر وہ حالت تاجب میں ہوگا تو اسے تاجب کے معنی میں لے لے گا اور اگر تازیم کے موڈ میں ہے تو اسے تازیم شان کے معنی میں لے لے گا اور اگر تحقیر کے معاملے میں تحقیر کے موڈ میں تو اسے تحقیر شان کے مفہومے لے لے گا یعنی وہ جو معنی متعین کرے گا وہ اس کا معنی ہوگا اس کا مفہوم ہوگا اس کی مراد ہوگی متقلق کی مراد نہیں ہوگی اب جب بتائیے ایک جملہ ایسا ہے کہ اس کا لب و لہجہ بدل جانے کی وجہ سے اس کے مرادات بدل جاتے ہیں تو ایسا یہ مرادات ہے رب پانیا کو سمجھ لے کے لیے رسول کی ضرورت ہے رسول اس کی جو مراد بتائے گا رسول اس کا جو معنی بتائے گا وہی اس کی مراد ہوگی وہ اس کا معنی ہوگا وہی اس کا معنی ہوگا ہم جو اس جملے کی اس بات کی جو مراد لیں گے وہ ہماری مراد ہوگی متقلق کی مراد نہیں ہوگی متقلق کا معنی نہیں ہوگا متقلق کا معنی نہیں ہوگا سمجھ گئے اچھا میں نے کہیں پڑھا تھا اچھا جملے کی خصوصیت ہوتی ہے میں نے بتایا ہے زبان کی خصوصیت ہوتی ہے اور لب و لہدے کے بدل جانے کے وجہ سے مانا مراد مفہوم بدل جاتا ہے اسی طرح پرف بھی ایک چیز ہوتی ہے پرف پرف میں ایک باپ کہی جاتی ہے انگریزوں کے دمانے میں ایک انگریز آفیسر کا ایک منشی تھا مسلمان انگریز آفیسر کو اٹھو بہت اچھی آتی ہے اور بار بار وہ منشی جی کو ٹھوکتا رہتا کیا منشی جی میں انگریز ہی کہا ہوں لیکن تم سے اچھے اٹھو جانتا ہوں تمہاری مادری زمان اٹھو ہوتے ہوئے بھی تم مجھ سے اچھے اٹھو نہیں جانتے اب منشی جی کی نوکری کا معاملہ تھا وہ بیچارے خون کے گھوٹ پی کر کے چھپ رہے تھے اگر بولیں تو نوکری خطرے میں پڑ جائے ایک دفعہ غصے میں آ کر کے یہ انگریز پیبل کے اوپر زور سے ہاتھ مار کر بولتا ہے منشی جی آپ کی اٹھو میری اٹھو سے اچھی نہیں ہے اگرچہ میں اٹھو ماحول میں پڑا بڑا نہیں میرے باباپ اٹھو نہیں جانتے لیکن میں آپ سے اچھی اٹھو جانتا ہوں اب منشی جی کو بھی جلال آ گیا غصہ آ گیا انہوں نے کہا نوکری رہے یا نہ رہے آج اس نالاک انگریز کو اس کی عوقات بتا کر رہوں گا کہا کہ کسی بھی صورت میں تم مجھ سے اچھی اردو نہیں جان سکتے اور اس کو بڑی حیرت کی انگریز کو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کبھی بھی مجھ سے اچھی اردو نہیں جان سکتا اس نے حیرت سے کہا یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو کہا کہ اگر میں اردو کا انتہا لے لوں تمہارا تو تم بغلے جھاکنے لگو گے اب انگریز بغلے جھاکنے لگو گے یہ جملہ سن کرتے اپنی بغل جھاکنے لگا مجھ سے مجھ سے کہا کہ کیوں ہس رہے مجھ سے کہا کہ تمہارے اردو داری لگو پر حسی آ رہی ہے کہا کہ کیوں ابھی تو آپ نے کہا بغلے جھاکنے لگو گے تو میں نے بغل جھاک لیا جمعلے کا موقع دوں میں جملے کا مٹ stink کرша گا کہ تھی مطلب personne جمعلے کا مغموم مجھے آگر باح cient مettron وهو اکر مدار akaflower میں یہ کوارگورد میں جانتے ہوگا یہ کہا کہ میں نے جملے کا مغموم بھائی کہا کہ میں لک созд نے دیکھا تو بدہ کرREE ہوتا تھا اور جھاکتنے مطلب یہ ہوا تو بغلے جھاکنے کا مطلب ایسے ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کے بغل کی طرف وہ کر دیا جائے تو یہ مطلب ہوگا بغلے جھاکنے کا موشی جی کے حسی چھوٹ گئی کہا کہ اللہ کے بندے بغلے جھاکنے کا یہ مطلب نہیں کہا پھر کیا مطلب ہے کہاں یہ تحیر سے کنایا ہے آدمی جب حیرہ زدہ ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آدمی بغلے جھاکنے لگا وہ ہے کہ یہ جملہ بغلے جھاکنے لگو گے در حقیقت کے تحیر سے کنایا ہے آدمی جب حیرہ زدہ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ وہ بغلے جھاکنے لگا اس کے بعد کوئی جواب ہو آپ نہیں اب ذرا قرآن حکیم کے آئینے میں اسی طریقے کے جملے کو دیکھ لیا جائے اللہ مبارک و تعالیٰ رسولِ بری اسرائیل کے ذریعات فرمایا اپنے ہاتھ کو تو اپنی گردن سے مت باندھ کر چھوڑ دے اور نہ اپنے ہاتھ کو سیدھا کھول دے کہ تو مایوس ہو کر کے زلیل ہو کر کے بیٹھ جاوے اب کوئی آدمی اس کا یہ مطلب سمجھے کہ بھئی یہاں گردن سے ہاتھ باندھ لینا ہے تو ہاتھ کو گردن سے نہیں باندھا چاہیے اور مکمل ہاتھ پھیلانے کے یہ مطلب ہے کیوں ہاتھ پھیلا دیا جائے رے بے وقوم یہاں ولا تجالید کا مبلولتا اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے نہ باغ یہاں بخلے سے کنایا ہے کہ بخیل مت بن کنجوس نہ بن اور ایک دم ہاتھ کو نہ کھول دے پھیلا نہ دے اس کا مطلب یہ نہیں اس طرح ہاتھ پھیلا دے بلکہ مطلب یہ ہوگا کہ ایک دم فضول خرچ بھی مت ہو جا ایکسٹرائیگنٹ بھی مت ہو جا یہ مطلب ہے کیا تعبیر ہے قرآن حکیم کا انداز بھیان اور قرآن حکیم کا یہ معنی اور مطلب جب تک رسول نہ بتلائیں تب تک کوئی آدمی لغت سے اس جملے کا مقوم نہیں متعین کر سکتا مرادات ربانی کو نہیں سمجھ سکتا مقوم ربانی کو نہیں سمجھ سکتا اللہ تعالیٰ تعالیٰ جو بات کہیں اس کو نہیں سمجھ سکتا بات سمجھ میں آگئی اب ہم آگے بڑھتے ہیں یہ دعویٰ تو ثابت نہیں تھا کہ قرآن کو اگر سمجھا جائے تو حدیث کیا ہے انہوں نے حدیث کو آوائد کر کے نظرانداز کر کے قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش یہ قرآن حکیم کے ساتھ مزاق ہے اور ایک بازی چاہے اطفال ہے بچوں کا کھیل ہیں در حقیقت انکار حدیث سے لوگ قرآن حکیم میں اپنی منمانیوں کے لئے چور دروازے کھولنے کے فراق میں ہیں اور چور دروازے کھولنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی منمانی کر سکے ہیں اس لئے کہ قرآن سے جو مانا نکالنا چاہو نکال لو حدیث کو تُسوہا ہوایٹ کریے دیا آئیے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے قرآن حکیم کو ہمیں کس طرح سمجھایا ہے اے جی کے فرمایا کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کار دیا جائیں اچھا اب ہاتھ کسو ہوتے ہیں یہاں سے لے کر کے یہ پہنچے تک یہ پورے کے اوپر ہاتھ کا ید کا اطلاق ہوتا ہے اب قرآن حکیم نے کہا کہ چور اور چورنی کا ہاتھ کار دو سوال یہ ہے کہ ہاتھ کہاں سے کارا جائے یا پہنچے سے کارا جائے یا یہاں مرفق سے کارا جائے کہوں سے کارا جائے یا یہاں رسق سے کارا جائے کچھے سے کارا جائے یہ بھی ہاتھ ہے یہ بھی ہاتھ ہے اور یہ بھی ہاتھ ہے پورے کا نام ہاتھ ہے تو ہاتھ کہاں سے کارا جائے ظاہر ہے کہ یہاں اطلاق پر چھوڑ دیا گیا آیت کو ظاہر ہے کہ اس کی تقیز ضروری ہے مطلق کی تقیز ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الحدود کے اندر لائے اس مطلق کی تقیز کی گئی ہے اس مطلق کو مقید کیا گیا حدیث اس طرح وعن آئیشتہ رضی اللہ تعالی عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال تُقُطَعُوا يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُوِ دِينَارٍ رواح البخاری فی کتاب الحدود حضرت امام بخاری صلی اللہ علیہ وسلم پاک فیسی کتاب الحدود کے اندر لائے رابیہ نبی اکن صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بھی حضرت عائشہ ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ چور کا ہاتھ کاتا جائے گا ایک چودھائی دینار کی وجہ سے اگر ایک ایسی چی چورائی ہے جس کی قیمت رومے دینار ہوتی ہے ایک بٹے چار دینار کی قیمت کے برابر اس نے چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کاتا جائے گا کتنے پر ہاتھ کاتا جائے اس کو بتائمتیا گیا اس لیے کہ کتنا بھی چوری کر لے تب بھی ہاتھ کاتا جائے گا یہ بھی یہ بھی مطلق ہے اس کی تقید ضروری ہے اور کہاں سے ہاتھ کاتا جائے آپ نے فرما رسک سے ہاتھ کاتا جائے یہ اس مطلق کی تقید ہوئی اسی طرح آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا اللہ وسیعت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہہ بیٹی ہو یا بیٹا بیٹے کو دو حصہ اور بیٹی کو ایک حصہ بیٹے کو دو حصہ بیٹی کو ایک حصہ سوال یہ ہے کہ اگر بیٹا کافر ہو جائے تو کافر ہو جائے تو آیت کریمہ مجمل ہے اب مجمل کی تفصیل چاہیے مجمل کی تفصیل چاہیے اس لیے کہ اگر بیٹا کافر ہو جائے تو حدیث حدیث اس طرح اللہ وسیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس طریقے سے ہمیں قرآن حکیم کا محکوم سمجھایا ہے آئیت حدیث لیکھتے ہیں وعنی حررہ رضی اللہ قال عنہ أنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يرح المسلم الكافر وللکافر المسلم تعالی حضرت امام بخاری سعجیس پہلست کتاب الفرائی بقند اللہ ہے راغی حضرت ابو حررہ حضرت ابو حررہ فرماتا ہے کہ نبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حشارت فرمایا کہ کوئی کافر مسلم کا وارش نہیں ہو سکتا اور کوئی مسلم کافر کا وارش نہیں ہو سکتا اس مجمل کی تفصیل بخاری شریف کی اس روایت نے کی اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن یقین میں ارشاد فرمایا لَمَسْجِدُ اُسْسِسَالَ تَقْوَى مِنْ اَوَّلِيَهُمْ کہ یہ جو مسجد بنائی گئی ہے اس کی بنیاد تقویٰ کے اوپر رکھی گئی ہے یہ کونسی مسجد ہے خود صحابے کرام میں جھگڑا ہو گیا آئیے وہ حدیث دیکھتے جھگڑا کیسا ہو گیا حدیث حدیث کی طرح وَأَنْ عَبِي هُرَيْرَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَى اَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَمْرِ بِنِ عَوْفِ وَرَجُلًا مِنْ بَنِي خُدْرَةَ اِمْتَرَيَا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي قُسِّسَ عَلَى التَّقْوَا فَقَالَ الْأَوْفِي هُوَ مَسْجِدُ قُبَائِ وَقَالَ الْخُدْرِ امتیرہ کیا امترہیا دو قبیلے کے لوگوں نے جھگرا کیا ایک بنی عمر بن عوف تو عوفی نے یہ کہا کہ یہ مسجد مسجد قبہ ہے اور خدری نے کیا کہا قبیل خدرا کا جو تھا اس نے کہا نہیں یہ مسجد جس کا تذکرہ اس آیتِ کریمہ میں کیا گیا ہے مسجد قبہ نہیں ہے بلکہ مسجد رسول ہے یہ مسجد نبوی ہے اب دونوں نے کہا چل کے اس معاملے کو کیلئر کرالیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فَآتَ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فَسَأَلَاهُ عَنْ دَلِكْ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان دونوں نے پوچھا آپ نے مسئلے کو کیلئر کیا فرمایا اس سے مسجد قبہ مراد نہیں ہے بلکہ وہ مسجدی ہاں دا اس سے مراد میری یہ مسجد ہے یعنی لَمَجْدُ اُسْسِسَانَتْ تَقْوَى سے مراد مجد نبوی ہے وہ بھی داری کے خیرون کے دی وہ یاکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمل کی تفصیل کریں یہاں مجمل کا تفصیل فرمائی اور وہاں لَا يَرِسُلْ مُسْلِمُ الْقَاظْرَى کے اندر یہ حکم کے اندر تعمیم کی ماہ تفصیل کی گئی یہ ذہنہ رکھا ہے پہلے کے اندر مطلب بات تھی اس کی تفصیل کی گئی اور یہاں ماملے کے اندر اجمال تھا اس کی تفصیل کی گئی اور جہاں لَا يَرِسُلْ مُسْلِمُ الْقَاظْرَى والا مسئلہ تھا وہاں عام بات تھی اس کی تفصیل کی گئی اور اسی طریقے سے ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں ایک اور مسئلہ اسی طریقے سے درپیش ہوا کہ اللہ نے فرمایا اَقِنِ الصَّلَاةَ لِدُلُوقِ الشَّمْسِ لَا غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُودًا یہ مشہودہ کا کیا مطلب ہے بھئی قرآن فجر کے اندر پڑھو اور اسی طریقے سے اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ فجر کا پڑھنا مشہود ہے آیتِ کریمہ کا مطلب بہت نہیں ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابحام کی تائین فرمائی اس لیے کہ مشہودہ مبہم ہے اور ابحام تائین کو چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر اس ابحام کی تائین فرمائی حدیث حدیث کے ساتھ ورمائی حریق رضی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل صلاة الجمیری على صلاة الواحد خمس وعشرون درجتا وتجتمع ملائکة اللیل وملائکة النہار في صلاة الصبح يقول ابو حریر تا اقرأوا ما شیتم وقرآن الفجر اِنَّ قرآن الفجر کارا مشہودہ رفعہ مغاری بھی کتاب تفسیر القرآن حضرت امام مغاری صدیز پاک فیسے کتاب تفسیر قرآن لائے کہ مشہودہ کا کیا مطلب ہے اِنَّ قرآن الفجر کارا مشہودہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی اس کی بہام کی تائین فرمائی کیسے کہ جماعت کی نماز اکیلے نماز کے اوپر پچیس درجہ فضیلت رکھتی ہے یا خمس وعشرون درجتا ہے ایک جگہ بے سبعی وعشرین درجتا ہے آجے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں حدیث کس طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول صلات الجماعت تفضل صلات الفجد بِسَبِعِ وَيشْرِينَ دَرَجَتًا ربعہ البخاری بھی کتاب الادان حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کی نماز تنہا نماز پہنے پر ستائیس کنا فضیلت رکھتی ہے یہ حدیث بتا رہی ہے کی پچیس کنا فضیلت آگے فرمایا گیا کہ اس وقت فجر کی نماز میں فجر کی نماز ایسی ہے کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے دونوں جمع ہوتے ہیں دونوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں صبح کے اندر وہ دن کے فرشتے آ جاتے ہیں اس طرح مشہود کا مطلب ہوتا ہے حاضر یہاں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے دونوں فجر کی نماز کے وقت حاضر ہوتے ہیں ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہود کے اندر جو ابحام تھا اس ابحام کو رفا فرمایا میں کہتا ہوں اگر نبی کی یہ حدیث نہ ہوتی تو مشہوداً کے اندر جو ابحام تھا اس ابحام کو رفا نہیں کیا جا سکتا تھا اس ابحام کی تائین نہیں ہو سکتی بھی تو کبھی حدیث آتی ہے کسی مطلق کی تقریب کے لیے کبھی حدیث آتی ہے کسی مجمل کی تفصیل کے لیے کبھی حدیث آتی ہے کسی تعمیم کی تخصیص کے لیے کبھی حدیث آتی ہے کسی ابحام کی تائین کے لیے اور مثالیں میں نے آپ کے سامنے دے دی اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اگر حدیث نہ ہو تو بات بالکل سمجھ بھی نہیں آتی وراست کا مسئلہ کتنا ہے اگر حدیث نہ ہو تو وراست کا مطلق سمجھ بھی نہیں آتا مسئلہ نہ اللہ نے ارشاد فرمایا ایک لڑکا ایک لڑکی ہے باتنا بلکل آسان لڑکے کو تو انسا دے دیا جائے لڑکے کو ایک انسا دے دیا جائے فنیش معاملہ فنیش اب اگر لڑکے نہ ہو لڑکے نہ ہو خالی ایک لڑکی ہو تو وہ انکانت باہتتاں پلن ترکے کا آدھا حصہ دے دیا جائے سوال یہ ہے کہ اگر ترکہ دس لاکھ تھا لڑکا نہیں ہے صرف ایک لڑکی ہے اب اللہ پر بار ایک لڑکی ہو تو آدھا دیا جائے ترکہ ہے دس لاکھ کا پانچ لاکھ لڑکی کو دے دیا گیا سوال یہ ہے کہ پانچ لاکھ کس کو دیا جائے قرآن نہیں ہے اب حدیث بتائے گی کہ یہ پانچ لاکھ چنکن کو دے رہا اچھا اسی طرح اگر ایک لڑکی نے کئی لڑکیاں ہیں تو سلوسہ ماہ ترک تمام لڑکیوں کو دو تیہائی دیا جائے گا ترکے کا سلوسہ ماہ ترک مدروکہ مانے مدروکہ کا دو سلوس دو سلوس دیا جائے گا ظاہر ہے کہ دو سلوس نے دیا گیا بقیہ جو مال ہے وہ کیسے تقصیل کیا جائے کس کو دیا جائے اس کے اندر میں عباد ہے ظاہر ہے کہ اگر حدیث کی طرف نہ پڑھ دیا جائے اور محدشین نے نبی عیم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو فرائض سے متعلق ہیں اگر ان کا تذکران نہ کرتے تو آپ کیسے جان سکتے تھے کہ بقیہ جو مال بچ رہا ہے مستحقین کو دینے کے بعد اس کا کیا کیا جائے اگر حدیث نہ ہو تو آپ وراثت کی تقصیل نہیں کر سکتے آپ بات نہیں سکتے ارے یہ تو علم نہیں ہے یہ نبی کی وراثت ہے جتنا چاہو لے لو اللہ اور ان کے رسول نے جتنا کہا ہے جتنا ہی آپ کو باتنا ہے اچھا علم یہاں دیکھئے تلوہ بیٹے ہوئے ہیں مدرسہ کھلا ہوا ہے اور یہ نبی کی وراثت لینے کیلئے آئیں یہاں وراثت متعین نہیں ہے آئیے دیکھتے ایک حدیث بہت تہری ہے حدیث حدیث کی طرح وان کسیر ابن تیسن قال کن تجالی سمد مآبی دردائی رضی اللہ تعالیٰ عنو فی مسجد دمشق فجاہو رجل فقال یا ابن دردائی انی جیتو من مدینة رسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انکا تفتیسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جیتو لحاجت فقال فانی سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقول من صالک طریقا يطلبو فی علما صالک اللہ بی طریقا من طرق الجنہ وان الملائکة لتضو اجنحتها رضا لطالب العلم وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في لرد حدیث پڑھ لی گئی حدیث پڑھ لی گئی شارع کر کے حدیث کسیر ابن قیس فرماتے ہیں کہ میں جانے مجد عموی دمشق تک اندر بیٹا ہوا تھا اچانک ایک شخص آیا اور کہا کیا پترتا کون ہے کہا بھی ارے لوگ گھیرے ہوئے بیٹھے تھے ارے آج تو علم دیل کے لیے ابھی کئی دانس وانس ہو رہا ہو تو آپ کے اتنی دور بیٹھے ہیں نا کود کود کر کے اس ٹیٹ پر آ جائیں گے ہاں اس لئے کہ اس کا لٹکا جھٹکا مٹکا وہ سب دیکھنا ہے لٹکے جھٹکے مٹکے دیکھنے تو قریب سے آ کر کے دیکھنا ہے حدیث کو قریب آ کر سننے کی تو بھی تو آپ کو نہیں ہے یہ آدمی پوچھتا ہے کہ ابو درمہ کون مریجر ہے لوگ گھیرے ہوئے ہیں مسئلے پوچھ رہے ہیں اس لئے کے نبی کے بہت پیارے صحابی ہیں سلام علیکم جہاں ابت دردائی انہی جیت تو تمہیں مدینہ تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو دردہ اے نبی کے پیارے صحابی میں شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہاں حدیث اتنی دور سے تو آیا کسی اور کام سے آیا تھا بولے میں ماجی تو لے حاجے کی اور کسی قرص نہیں آیا صرف ایک قرص نہیں آیا بولے کیا صرف ایک حدیث کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ آپ ان سے بیان کرتے ہیں الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں وہ حدیث لینے کے لیے میں آیا کہا ہے کہ ایک حدیث لینے کے لیے تو یہاں تکایا ماشاءاللہ پھر آپ نے علم حدیث علم کی فضلت بتائی جسے یہ پتا چلتا ہے کہ اصل علم علم القرآن والحدیث ہے یہ آدمی ایک حدیث لینے کے لیے گیا اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیث بتا رہے ہیں کس طرح بتا رہے ہیں کہتے ہیں فینی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ من صالح کا طریقہ یک لگو فیلما کوئی آدمی ایسا راستہ چلتا ہے اللہ اسے جنت کے راستے پر چلا رہا ہے پتہ یہ چلا کہ جنت کا راستہ قرآن اور حدیث کے علم کی روشنی میں تاہی کیا جائے گا یہ اتنی بڑی بات ہے یہ علم کی پہلی فریلت دوسرے نوری مخلوق ہاں یہ نوری مخلوق ہے یہ گناہ نہیں کرتی اس لئے کہ اس کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے گناہ کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے دیکھو چانوں پر سے گھیرے ہوئے ہیں اوپر سے اللہ کی رہناب غشیت عن رامہ اور چاروں طرف تحبوں ہم لوگوں کو بیویوں کی بھی کر رہے ہیں ہم لوگوں کو بچوں کی بھی کر رہے ہیں ان کو تو وہی کام دیا گیا ہے وہی کرتے میں جائے ہیں معصوم مخلوقا نور سے بنائیں گی اچھا نور سے بنائیں گی حدیث آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خُلِقَ تِلْمَلَاقِتُ مِنْ نُورِنْ وَخُلِقَ الْجَانُ مِنْ مِنْ مَعْرِجِ مِنْ نَرِ وَخُلِقَ آدَمُ مِنْ مِنْ مَاُصِفَ لَكُمْ رواح مسلم کی کتاب الزُّهَد حضرت امام مسلم رواح مسلم کی پیاری بھی حضرت عائشہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ نے پریشتوں کو نور سے بنائیا جنوں کو آگ کے شولے سے بنائیا اور آدم کو اس چیز سے بنائے گیا جو تم سے بیان کر دیا گیا ہے مٹی سے بنائے گیا ہے یعنی آدم کو مٹی سے اور یہ پریشتے جو نوری مخلوق ہیں یہ اچھا ایک بات اور بولو کئی پریشتے لوت کی بستی کو کلٹنے کے لئے آئے اچھا وہ ڈائریکٹ وہاں نہیں گئے شہر صدود بلکہ حضرت لوت کے جو چچا ہیں امام الموحبین حضرت عبراہیم اسلام ان کے پاس آئے اچھا آتے ہیں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا عِبْرَاہِمَ عِبْرَاہِمَ بِالْبُشْرَا قَالُوا سَلَامًا ہاں ہمارے رسول یعنی ہمارے فرشتے عِبْرَاہِم کے پاس آئے قَالُوا سَلَامًا اب دیکھو قَالُوا سَلَامًا گولتے سنیے شاید کوئی نکتہ نہیں گئے کان کھلے رکھو آگر کھلی رکھو فرشتوں نے آگر کہ کہا قَالُوا سَلَامًا اے بچے بیٹے ہوئے ہیں یہ سلامہ کیا ہے ہاں سَلَامُوا سَلَامًا جملہ فیلیا ہے جملہ فیلیا ہے اور جملہ فیلیا تجددوں پر دلالت کرتا ہے اس کے اندر استمرار نہیں ہوتا اچھا آتے ہیں انہوں نے کہا سلامہ یعنی فیلِ مادی کے ساتھ انہوں نے سلام کیا عِبْرَاہِم علیہ السلام نے جواب دیا قَالَ سَلَامٌ یہ سلامن یہ جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ استمرار کو دلالت کرتا ہے نکتہ یہ ملا کہ سلام کرنے والا وہ ہے جو آیا ہو اور صاحب خانہ کو سلام کرے اور سلام کرنے والا جب سلام کرے تو جواب دینے والا اس سے اچھا جواب دے جاہی رہے کہ جملہ فیلیا میں سلام کیا تو حضرت عِبْرَاہِم نے جملہ اسمیہ میں جواب دیا جاہی رہے کہ جملہ اسمیہ کے اندر استمرار ہوتا ہے سلامن سے اچھا سلام ہوتے نہیں سہن جائے تو پڑھ لے جا کر کے نہ ہو تو سمجھنا ہے جائے جی وَلَقَدْ جَاهَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاہِمَ بِالْبُشْرَىٰ قَانُوا سَلَامًا قَانَ سَلَامٌ اچھا السلام علیہ بھرگان سلام بچے 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 کچھ پوچھے نہیں کھاؤگی 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 نہیں کھاؤگی بھوکے ہو چاہے پیوگے ہم لوگ کوئی مہمار آتا ہے کھاؤگی 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 چاہے پیوگے رے بھائی ماں حضر لاتر رکھ دو حضرت ہی رہن کی طرح بٹھا ہے بٹھا ہے بٹھا ہے بٹھا ہے اور اس کے بعد فَمَالَ بِسَانْ جَا عَبَئِدْنِنْ حَنِيد گئے ایک بھنا وہ بچرا لائے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بہترین میزبانی گوشت کی میزبانی پورا بھنا وہ بچرا لائے رکھ دیا کھاؤگی 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 یعنی اس کا مطلب یہ ہے اگر میہمان شرما رہا ہو تو اس سے کہا جائے آلا کھاؤگی تو اس کو انسپریشن دینے کے انسپریشن دینے کے شرما ہو نہیں کھاؤگی 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 تو کچھ ان کو عجیب سا لگا اور اپنے دل میں شاید ہی میرے دشمن ہیں مجھے مارنا چاہتے ہیں یا پس تو بھی تگلیب زہر چاہتے ہیں ان کی بیوی حضرت عبرانی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سرکی کے اپنے دروانے کے پاس یہ بیتی ہوئی یا کری ہوئی سن رہی کہ یہ آئے ہیں سلام کیا ہے یہ بھنا ہوا بچڑا لے کر کے گئے ہیں اب ان کے ہاتھ آگے کتر نہیں بڑھ رہے ہیں اور یہ ڈر گئے ہیں اور ان لوگ نے کہا قالو لا تخف انہا قرس اللہ علا قوملوت دروانی ہم انسان نہیں واللہ کے پریشتے ہیں جب کوئی نکتہ یہ ملا کہ نوری مخلوق کو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی یہاں تک کہ اگر انسانی لباس میں آ جائے انسانی حیقت میں آ جائے تب بھی وہ کھانے کا ملتاجر ہوتا دیکھو یہ انسانی شکل میں آئے ہیں اور کھانا کھانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور کے ہوتے کہتے ہیں نور کے بنے ہوئے تھے تو آپ کو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں تھے اس لیے کہ نوری مخلوق کو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی آئیے ایک جو بیدات ہے اکائیدی بیدات اس کو بھی واضح کر لیتے ہیں بلکہ ایک حدیث کے اندر تمام بیداتوں کا جو اکائیدی بیدات ہیں ان کا عرض کر دیا گیا ہے آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں حدیث حدیث کی طرح تو بیدات ہی امان دے دینا تھا نا یہ حجیت حدیث دینے کی کیا دوتے یعنی ان لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ حجیت حدیث کا مطلب چاہتا ہے بیدات ایک زبردست علمان ہے اس کا مطلب یہ ہے ان کو حجیت حدیث اور بیدات کے مضمون چیز میں فرق معلوم نہیں ہے کہ حجیت حدیث ایک عالمان ہے مضمون ہے اور سب لوگ اس پر مفتبو نہیں کرتے یہ سب لوگ اس پر مفتبو کرنے کا اہل ہی نہیں ہے یہ ایک نا ٹفیس اور اہم اور عالمان ہے سب لوگ اس پر مفتبو نہیں کرتے اور کر بھی نہیں دکھتے اس لئے کہ اس نے عربات کو فروف کرنا پڑتا ہے مستشریتین نے تو سارا زو سب کر دیا ہے حدیث کو فنڈم کرنے کے لئے تو بتائیے چلا کہ نوری مخلوق اگر انسانی لباس میں آجائے تب تو اسے کھانا کھانے دیوروں تو ہی پڑتی دیکھو ان پر اس کو آئیو حدیث دیکھتے ہیں حدیث حدیث کی طرف مان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما قال مات انسان کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودو فمات باللیل فدفنوہ لیل فلمہ اصبح اخبرو فقال مامنک من تعلیمونی قالو کانا اللیل فکرین وکالا الظلمتنن شکا لیک فا اتا قبرو صلی اللہ علی رباہ البخاری في کتابی جنائی حدیث امام بخاری سے پاک کوئی سے کتاب جنائی اس کے اندلہ ربی حضی عبداللہ ابن عباس حضی اللہ علیہ وسلم پاس فرماتے ہیں شرط کی نماز کے بعد سورت چطلو تک کے درمیان جو وقفہ ہے تو دورانیہ ہے اس کے درمیان مردوں کو دفنے نہیں کیا جا سکتا ایک سورج نکل آئے جب تک پوری طرح نہ نکل جائے مردے کو دفنے نہیں کر سکتے دو تیسرے زوال کے تائیں تین اسی طرح سورج سفرار کی حالت میں آجائے زرد ہو جائے پیلا پڑ جائے تو جب تک پیلا پر ختم نہ ہو جائے آپ مردے کو دفنے نہیں کر سکتے پانچ ماں سورج ڈوب رہا ہو جب تک پوری طرح ڈوب نہ جائے آپ مردے کو دفنے نہیں کر سکتے یہ پانچ مواقع ہیں پانچ اوقات ہیں ان پانچ اوقات کو مکروحہ اوقات بولتے ہیں ان اوقات مکروحہ کے اندر ان اوقات مکروحہ کے اندر مردوں کو دفنے کیا جا سکتا اور اوقات کے اندر مردوں کو دفنے کر سکتے ہیں اب یہ آدمی جو بیمار تھا رات میں مر گیا صحابہ کرام نے اس کو رات ہی میں دفنے کر دیا جب صبح ہوئی تو آ کر کہ انہوں نے بتایا کہ اللہ کا رسول وہ آدمی جو بیمار تھا اور آپ اس کی عیادت کیلئے جائے کرتے تھے وہ رات میں مر گیا اور رات ہی میں ہم نے اس کو دفن کر دیا نبی نے فرمایا ارے تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں ماماناکو من تولیم ہونی پتا یہ چلا کہ نبی کو غیب قیم نہیں ہوتا اگر نبی کو غیب قیم ہوتا تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں اس کے بعد لوگوں نے یہ جواب دیا کارو کان اللیل رات تھی وہ کانت ظلمتوں نے انہیں شکا رہی رات تاریخ تھی ہم نے سوچا کہ اس تاریخی کے اندر آپ نکلیں گے تو کہیں گر نہ پڑے یہ عقیدہ بتلایا گیا کہ نبی نور کے بنے ہوئے نہیں تھے اگر نور کے بنے ہوئے ہوتے تو آپ کو تاریخی سے کیا در روشنی کو تاریخی سے کیا در ہوتا ہے یہ صحابی کرام کا عقیدہ ہے کہ آپ نور کے بنے ہوئے نہیں تھے یہ بھیداتی عقیدہ ہے کہ وہ مانتے ہیں یہ مانتے ہیں کہ نبی عقید صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر سے حاضر و ناظر کا بھی رد ہوا اس لیے کہ وہ مر رہا تھا تو نبی عقید صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا آپ حاضر و ناظر ہوتے تو وہاں آپ کو معلوم ہوتا کفن دفن ہو رہا ہے اگر حاضر و ناظر ہوتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا اسی طریقے سے اس کی نماز جنادہ پڑی جا رہی تھی آپ حاضر و ناظر ہوتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا پتہ یہ چلا کہ آپ حاضر و ناظر نہیں آپ کو غیب کا علم نہیں آپ نور کے بنے ہوئے نہیں اسی طریقے سے آپ نے آ کر کے بتایا کچھا دلونی علیہ وسلم اس کی قبر کی در ہے مجھے بتاؤ کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ رہے اس کی قبر یہ رہے اس کی قبر تو نبی عقید صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور قبر کو آگے کر کے آپ نے نماز جنادہ پڑی ایک بس کا یہ معلوم ہوا قبرستان میں نماز جنادہ کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی لیکن بیداد کا عالم یہ ہے آئیے دیکھتے کیا کیا گربڑیاں ہوتی ہے حدیث حدیث اس طرح حضرت امام ابی دعوتی حدیث پاک اسے کتاب المناسق کے اندر لائے رامی حضرت ابو حریر حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم لوگ اپنے گھروں کو قبر نہ بناو اپنے گھروں کو قبر نہ بناو کیا مطلب ایک آدمی نے مجھ سے آ کر ایک سوال کیا کہ شاید ایسا ہے کہ میں نے ایک زمین لیے اور جس آدمی نے مجھے بیچا ہے مجھے بات میں معلوم ہوا اس کے خاندان کے کسی آدمی کے قبر ہے اب میں کیا کروں اگر اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہو تو میرا بڑا نفصان ہو جائے اب مجھے گھر بنانا ہے میں نے کہا کہ ایسا کر اس قبر کو کھوڑتا اور قبر کو کھوڑنے کے بعد لے جا اسے قبرستان جمع کر دے لے جا کر کے قبرستان دفن کر دے اور اس کے بعد گھر بنا نہیں اس لیے کہ گھروں کو قبر نہیں بنایا جا سکتا مسلمان مر جائے تو گھر میں اس کو دفن نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے قبرستان میں دفن کیا جائے تم لوگ اپنے گھروں کو قبر م måste بناو بتائیے چلا کہ جس طریقے سے مجھد میں نماز پڑھتے ہو گھروں میں بھی نماز پڑھتے ہو قبرستان میں نماز نہیں پڑھ جاتی اس طرح اپنے گھروں کو مavo بناو گھروں میں نماز پڑھتے ہو نماز قبرستان میں نہیں پڑھ جاتی کونسی نماز نماز جناتا تو بڑی ویزہ ہستی ہے مگر یہ رکو اصدف والی نماز قبرستان میں پڑھنا جائز نہیں ہے اگر کسی مسجد پر ہی ہوئی ہو قبر بیچ میں لائی جائے تو قبر کو نکال دیا جائے اور اگر قبرستان بنا ہوا پہلے سے بعد میں مسجد بنائی جائے تو مسجد کو اکھار کر پھیک دیا جائے اس کو نکال دیا جائے جو پہلے ہیں اسے باقی رکھا جائے باقی چیز کو نکال دیا جائے اس لئے کہ اللہ اور غیر اللہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اللہ اور غیر اللہ دونوں کی پرستش نہیں ہو سکتی ان میں سے ایک کو باقی رکھا جائے کو نکال دیا جائے تو یہ بیدادیں بھی جاری ہیں یہ بیدادیں بھی جاری ہیں اسی طریقے سے قبروں کو اوپر قرآن پڑھنا بھی درست نہیں ہے اس لئے کہ قرآن گھروں میں پڑھا جاتا ہے قبرستان اپنے گھروں کو نہ بناو جس طرح گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے اسی طرح قبروں کو اوپر قرآن نہ پڑھو اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُوِيُّتُكُنَّ وَلَا تَبَرَتُنَ تَبَرُ آگے فرمایا گیا وَقَرْنَ السَّلَا تَبَرَتِينَ الزَّقَةَ وَالْلَا تَبَرَتِينَ آگے فرمایا گیا وَقَرْنَ مَعْتُ الْعَفِي بُوِيُتُكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهُ وَلْحِقْمَةَ گھروں میں تم اے عورتوں اے نبی کی بیویوں اور ان کے حوالے سے ان کے واسطے سے پوری دنیا کے عورتوں کو خطاب کر کے کہا گیا تم گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو اللہ کی آیات پڑھو اسی طریقے سے حکمت پڑھو حکمت کی تفسیر عبداللہ پر اپاس نے حدیث سے کی ہے بچوں کو حدیث کی تعلیم دو اور قرآن پڑھے کرو تو جس طرح گھروں میں قرآن پڑھا جائے نماز پڑھی جائے نماز قبرستان میں نہیں پڑھی جا سکتی نماز یہ قرآن یہ قبرستان کے اندر نہیں پڑھا جائے لَا تَجَلُو بُوِي تو تم قُبُو رہا اس کے بعد فرمایا گیا وَلَا تَجَلُو قَبْرِ عِيدًا میری قبر کو عید مت بناو عید کے دن کیا ہوتا ہے اچھا چا کبرہ پہن کر اچھا چا کھانا گاتے نماز پڑھنے کیلئے جاتے مرد اور سب جاتے تو اس طرح میری قبر کو عید مت بنانا پتائیے جلا کہ جو اس وغیرہ منایا جاتا درست نہیں ہے وَلَا تَجَلُو قَبْرِ عِيدًا ارے نبی کی قبر کے اوپر عید نہیں منایا جا سکتی عید جیسا ماحول نہیں بنایا جا سکتا تو دوسرے لوگوں کی قبروں کے اوپر عید جیسا ماحول کیسے بنایا جا سکتا ہے یہ تو عقید عقائد ہی بداتا ہے عقیدہ کی بداتا ہے اس سے انعرات کیا جائے اور اس سے بچا جائے آگے فرمایا گیا وَسَلُّو عَلَيَّا فَإِنَّ سَلَا تَكُمْ قَبْلْ لَغُنِ حَيْسِ قُنْدُمْ تم میرے اوپر درود بھیجو اس لیے کہ تمہارا درود تم جہاں کہیں درود پہنچا دیا جا تو بل نہ گولی پتہ یہ کہا کہ آپ ہر جگہ نہیں ہیں اور آپ سنتے بھی نہیں ہیں بلکہ صحابہ کرام میں سے تمام لوگوں کا خیدہ یہ ہے نبی نے یہ فرمایا کہ آدمی جب درود بھیجتا ہے تو ملائکل اگے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام جب پڑھا جاتا ہے تو جو درود و سلام ہوتا ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ لوگ پہنچا دیتے ہیں پہنچا دیا جاتا ہے ایک بات اور یاد رکھیں کہ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ معاملے کو جمدل کر دیتے ہیں سنت اور بیداد کے درمیان فرق نہیں کر پاتے آئی حدیث دیکھ لیتے ہیں اور سنت اور بیداد کے درمیان جو فرق ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں یہ موضوعی کو انہوں نے خلق خلق کر دیا کہ ایسے لوگ میں کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے برحال آئی حدیث دیکھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وہاں آئی شکر جو عنوان دیا جائے صرف اسی کو پر دفتہ بہنی چاہیے بات میں بیداد شیر کیے وہ موضوع سے مطالق نہیں ہے بیداد کے کلت موضوع ہے شیر کے کلت موضوع ہے اور جب میں بولتا ہوں تو اسی طوپک تو طوپک بولتا ہوں میں کسی ایدہ بزر نہیں جاتا بیداد کو پر کسی اور سے تقریق کلمان نہیں دی تو حدیث حدیث کی طرح وہاں آئی شکر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صمیع اصواتا فقال ما هذه الاسوال قالوا النقل يؤبرونها يا رسول اللہ فقال لو لم يفعلوا نسلها فلم يؤبروا آمئذن فخرج الشیسا فذکروا ذلك لنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذا کانا شیئا من عمر دنیاکم فشانکم بھی وَإِن کانا شیئا من عمر دینکم فَإِلَيَّا رَبَا وَمْقِنُسْرَ دِ حضرت امام احمد نحمد رحمه اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسرد عیمت کے انگل لائے ہیں رابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم لوگ بیٹے ہوئے تھے جانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آواز نہیں سنا حضرت عائشہ فرماتی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ بیٹے ہوئے تھے اچانک نبی نے کچھ آواز نہیں سمیہ سوا تھا hear some voices کچھ آواز نہیں ہونکے کان میں ہیں آپ نے فرمایا مہا بیل سوا what are these songs what are these voices یہ آواز نہیں کہتی تو لوگ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ لوگ خجور کی تابیر کر رہے ہیں تابیر کا مطلب ہوتا تھا کہ کچھ ایسے تلقی جس کو بولتے ہیں fertilization کا کوئی طریقہ تھا کہ گابھا کرتے تھے مونس اور مذہب حضوروں کو ملا کر کے پلانٹ کرتے تھے نبی نے ہے نبی میرد صلی اللہ صلی اللہ فرمائے کہ یہ اس کو ان لوگوں نے اپنے مامور کے مطابق کچھ تو چھوڑ کر انہوں نے الگ الگ پوری فصل تمام ہوگی فحردہ شیخص پہنے پوری زیادہ نہیں آئیں آگر کے نبی رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور میں ذکر جائے کہ اللہ رضوح ہم اپنے طریقے سے جو فصل لگاتے تو فصل اچھی آتی تھی لیکن آپ کے کہنے کے باتے جب ہم نے فصل لگائی پلانٹ کیا پوری فصل کی فصل تفاہ ہوگی اللہ رضی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارسول بتایا ارسول دے کو اذا کانشیم میں ہماری دنیا کو بشان ہو کم بھی جب معاملہ کوئی ایسا آئے جو تمہاری دنیا سے متعلق ہو تو کر لو وہ ایدہ کانشیم میں نے دین کو بھائی نہیں ہے جب معاملہ دین کہو تو میری طرف پڑھ تو پتا یہ چلا کہ دنیا میں معاملے کے اندر کرتے جاؤ یہاں تک تو اس کے ممانیت کی دلیل آجائے کرتے جاؤ اور عبادت کا مطلب یہ رکے رہو جب تک تو اس کے کرنے کی دلیل نہ آجائے یہ فرص لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں سائیکل کہا تھی اب سائیکل پر رکھ چلنا ہے نبی کے زمانے میں ہوایجات کہا تھی ہوایجات ان تمام چیزوں کا تعلق دنیا سے ہے اور دنیاوی معاملات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی کہ جب کوئی دنیاوی معاملہ ہو تو تم کرتے رہو یہاں تک کہ اس کے ممانیت کی دلیل آجائے اور جب عبادت کا معاملہ ہو تو رکے رہو یہاں تک کہ اس کے کرنے کی دلیل آجائے یہ فرق ہے دنیا اور دین کے دلیل آجائے دنیا کا معاملہ کرتے رہو گے یہاں تک کہ رکنے کی دلیل آجائے اور عبادت کا معاملہ ہوگی رہیں گے یہاں تک کہ اس کے کرنے کی دلیل آجائے یہ فرق سمجھنے آیا ہے لہذا اس حدیث کو اگر پیشے نظر رکھا جائے تو دین اور دنیا کے درمیان تفریق اور پدات اور سنت کے درمیان تفریق سمجھنے آجائے اور یہ دیکھا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز ہوتی تھی صحاب اکرام نے جو چیز کیا اگر وہ کام اس وقت نہیں ہو رہا ہے اور لوگ اسے دین سمجھ رہے تو وہ دین نہیں ہے وہ دین نہیں ہے لہے دائرے کہ اسی کا نام بیداد ہے اگر ان تمام چیزوں کا نام بیداد نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ بیداد کس چیز کو کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جہاں تک معاملہ ہے وہ قرآن کی طرح اس کی حجیت موجود ہے اور حجیت موجود ہے تو ہمیں دیکھ رہا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکیات کے بارے میں کیا کیا باطلیں ارشاد فرمائی ہیں ویداد کے تعلق سے کیا کیا باطلیں ارشاد فرمائی ہیں ان تمام چیزوں کو نگاہ میں رکھا جائے اللہ سبارت وطالہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کے تحقیق عطا فرمائے وَاَفُدْ عَوَانَا عَلْيَا 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 حضرات ابھی فضیلت اشتہ ہے جلال الدین قاسمی حفیظ اللہ وطول اللہ کا خطاب ہو رہا تھا آپ نے محسوس کیا ہوگا جب عمرے بیٹ جاتی ہے انسان علم و عدد کے سمندر میں بہت زیادہ گوتا جن ہوتا ہے تب اس طرح کی چکری علمی اور ضلائل سے مزین باتیں ہوا کرتی ہیں ہم دعا کہ رب تعالیٰ آپ لوگوں کے ذہن و قلوب کے اندر ان کے ایک ایک لفظ کو باقی رکھیں کبھی کردار سے ہم اپنے غدداری کبھی کردار سے ہم اپنے غدداری نہیں کرتے پہن کر جببہ و دستار زناری نہیں کرتے جو دل میں بات ہوتی ہے اسے بے خوف کرتے ہیں عظیمت کوش اہل حق اداکاری نہیں کرتے کبھی بیدات کے خوگر اہل سنت ہو نہیں سکتے مسلمہ بیداتوں سے بھول کر یاری نہیں کرتے دوستو بہت اچھی بات ہے اور مجھے محسوس ہوا کہ واقعا تھا احمد نصیم آرزو صاحب نے جو کوششیں کی تھی اور آپ کے لیے جو یہ دعوتی تیمہ تیار کر دیا تھا اس میں وہ پورے طور پر کامیاب ہے میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں انہیں کہ آپ نے جو محنتیں کی الحمدللہ اس کے اثرات ہماری نگاہوں کے ساونے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ جاتے جاتے اپنی سماعتوں میں خوبصورت آواز قید کرتے ہوئے جائیے اس کے لیے میں فضیلت الشیخ اپنی جماعت کے ایک بہترین مقرر اچھے شاعر اور کامیاب مدرس کو آپ کے بیچ پیش کرنا چاہتا ہوں میری مراد فضیلت الشیخ انایت اللہ قاسمی انایت اللہ اصلاحی حفیظ اللہ اتواللہ میں ایک شیر سے رخصت ہونا چاہتا ہوں انہیں آپ کے بیچ لاؤں کہ تلو میں چوبے جاتے ہیں احساس کے کانٹے تلو میں چوبے جاتے ہیں احساس کے کانٹے آپ ساتھ نہیں ہیں تو سفر کاٹ رہا ہے فضیلت الشیخ انایت اللہ اصلاحی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الویدہ کہنے سے پہلے میں آپ کے بیچ میں عشق کر دیا گیا ہوں میں اپنی تحریر کرتا ہے ایک نات پاک جو ان دنوں بہت زیادہ گناتا ہوں آپ کی خوبصورت سماک کے حوالے کرتا ہوں سماک پلائیں مرحبا صلی اللہ 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 لائے ظلمت میں انوار میرے نبی سار نبیوں کے سردار میرے نبی سارے نبیوں کے سردار میرے نبی لائے ظلمت میں انوار میرے نبی سارے نبیوں کے سردار میرے نبی سارے نبیوں کے سردار میرے نبی سارے نبیوں سے جدا سارا عالم ہے فیدا سارے نبیوں سے جدا سارا عالم ہے فیدا ہے وہی نورِ حدہ مرحبا صلی اللہ مرحبا صلی اللہ مرحبا صلی اللہ مرحبا صلی اللہ اور مہترم حضرین اس خوبصورت شیر کو ضرور توجہ کے ساتھ سمات فرمائے جام تاہید سب کو پلاتے رہے غم اٹھاتے رہے مسکراتے رہے جام تاہید سب کو پلاتے رہے غم اٹھاتے رہے مسکراتے رہے غم اٹھاتے رہے مسکراتے رہے قول میں صدق و صفا جامعے مہروں وفا قول میں صدق و صفا جامعے مہروں وفا لائقے مدھو سنا مرحبا صلی اللہ مرحبا صلی اللہ مرحبا صلی اللہ پرل جوہر دیرودو سلام آجی ہی عاشقوں میں بھی آجائے ناما جی پرلو جوہر درود و سلام آجی عاشقوں میں بھی آجائے ناما جی عاشقوں میں بھی آجائے ناما جی دلو جا کر دو فیدا عشق ہو ان سے صدا دلو جا کر دو فیدا عشق ہو ان سے صدا حاملو ان کی ردہ مرحبا صلی اللہ 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 دوستو میں جہا تک سمجھتا ہوں اب پورے طور پیاب تروں تازہ ہوئی گئے ہوں گے میں اس پرگرام کے جو بھی مجلس استقبالیہ میں لوگ شریک تھے ان تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک بات کے ساتھ یہیں پر اس پرگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے السلام علیکم مرحبا صلی اللہ